السلام علیکم دوستو تو اب جو ہے نا ہم یہاں سے ایجنی لیور سٹیٹ سے نکلنے لگے ہیں گاڑیوں میں سب بیٹھ چکے ہیں اور روانہ ہو چکے ہیں تو یہ اب گیٹ کراس کرتے ہوئے اب ہم ایجنی لیور کا جو پول ہے ادھر سے ہم ٹرن کریں گے اور وہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بھی ہماری جو ایجنی لیور فیکٹری ہے اس کا چوک اور اس کا گیٹ وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا بھی تو اب یہ ہم پول کی طرف روانہ ہیں یہ سامنے ہمارا جو ہے نا یونی لیور کا جو ٹاور ہے چوک کا وہ نظر آ رہا ہے آپ کو اور اس کے ساتھ ہی بالکل گیٹ بھی ہے یونی لیور فیکٹری کا وہ سامنے تو یہ ہماری یونی لیور فیکٹری ہے جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں تو ابھی ہم یہاں سے مڑ جائیں گے یہ سامنے فیکٹری کا گیٹ ہے اور یہ ہم مڑنے لگے ہیں اب یہ سننے میں رہا کہ سٹیڈیو بنے آتے ہیں پھر کو سٹیڈیو بنے آتے ہیں پھر کو سٹیڈیو بنے آتے ہیں ساتھیو یہ ہم اس ٹائم ائرپورٹ روڈ پر رہے ہیں تو یہ ائرپورٹ کی طرف جاتی ہے سڑک تو اس پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ آس پاس پڑی گرینری ہے اور درخت بھی ہیں اور یہ ہمارا جو یہ ائرپورٹ ہے پہلے تو یہ کھلا رہتا تھا عام پروازوں کے لیے بھی لیکن گورنمنٹ نے اس کو بند کر دیا اور مخصوص صرف حج کے دنوں میں جائے نا یہاں سے حج پروازیں ہوتی ہیں تو یہ بھی ویسے ہمارے رحمہ خان کے لیے اچھی بات ہے کہ بھی یہاں سے جانا حاجیوں کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے اور وہ یہاں سے بڑی آسانی سے جو ہے وہ حج کی پرواز یہاں سے ان کو مل جاتی ہے اور آسانی بھی ہو جاتی ہے ان کے لیے تو جب کرونا کے دن تھے تو اس ٹائم تو یہاں پر ان کو بلکل بند کر دیا گیا تھا لیکن اب اس کو جانا کھول دیا گیا ہے یہ ائرپورٹ کا گیڑ ہے یہاں سے ہم ٹرن کریں گے لیف سائیڈ کی طرف اور یہ اب ہم جا رہے ہیں آگے یہاں پہ جو ہے نا اسی سڑک پر گورمنٹ نے اب جو ہے نا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی یہ آگئی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی آنر کی بات ہے ہمارے رحمیہ خان کے لیے کہ یہاں پہ اتنی بڑی یونیورسٹی بھی بن چکی ہے اور یہ آس پاس دیکھیں کتنے پیاری گرینری ہے کھیت ہیں اور اسی طرح اب آگے ہم جو ہے نا پلکراس کریں گے پلکراس کرنے کے بعد آگے بھی اچھی جگہ ہے یہاں سے ہم نے ترن کرنا تھا لیکن یہ ہماری گاڑیاں رک چکی ہیں پتہ نہیں کہ کیوں روکا گیا ہے کچھ دوست جا رہے ہیں بات کرنے کے لیے لیکن وہ یہ دیکھیں یہ بورڈ پہ بھی لکھا ہویا ہے کہ یہ شعرائے عام نہیں ہے تو شاید اسی وجہ سے انہوں نے ہماری گاڑیاں کو روک دیا ہے ہمارے جو سیکٹری حضرات ہیں اور جو سارا انتظام کرتے ہیں وہ لوگ بھی گئے ہیں باقی لوگ بھی گئے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے دوستو یہاں پہ جو ہے نا ہمارا کافی ٹائم ضائع بھی ہوا تقریباً آدھا پونہ گھنٹا ہمیں یہاں پہ ویٹ بھی کرنا پڑا صرف اسی تک و دو میں لگے رہے فون بھی کی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بات بن جائے لیکن وہ بات بنتی نظر نہیں آ رہے تو لگتا ہے یہی ہے کہ اب ہمیں واپس جانا پڑے گا کسی اور راستے سے کوشش تو بہت کر رہے ہیں سیکٹری حضرات یہ دیکھیں یہ سب لوگ ہی ان کی بات چیز سن رہے ہیں اور کوشش یہی ہو رہی ہے کہ جس کا جو سورسز ہے وہ لڑا کے کس طرح سے لیکن نہیں بات نہیں بنی تو سب ساتھی واپس مڑ گئے اور گاڑیاں بھی مڑنا شروع ہو چکی ہیں کہ اب ہم جائے نا کسی اور راستے سے جائیں گے برحال اس پہ بحث وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز بنتی بھی نہیں تھی ظاہری بات ہے جو وہاں پہ گاڑ کھڑے ہیں ان کو بھی جو انسٹرکشن ہوتی ہے وہ اسی کو فالو کرتے ہیں ہر بندے کو یا زیادہ گاڑیاں تھی شاید اس ویعے سے انہوں نے نہیں جانے دیا یہ ہمارے سیکٹری حضرات ہیں تو انہوں نے بھی یہی کلیر کر دیا کہ بھی نہیں یہاں سے نہیں جائیں گے اب ہمیں اپنا روٹ چینج کرنا ہوگا اور یہ دیکھیں یہ اب ہم مرڑ رہے ہیں اور کسی اور راستے سے جائیں گے یہ ہمارے ساتھی ہیں جو ہماری گاڑی کے ہیں ان کو بھی ہم بلاتے ہیں کہ بھی آ جائیں یہ آخری کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگ کہ شاید بات بن جائے دوستو سیکٹری حضرات اس لئے کوشش کر رہے تھے کہ بھی یہ شارٹ کٹ پڑتا تھا اور یہاں سے جانا ہمارا سفر آسان بھی ہو جانا تھا لیکن چلو اسی میں کوئی ہوگا مسلحت اور اس طرح سمام ساتھی بیٹھ چکے ہیں اور اب ہم واپس جا رہے ہیں دوسرے راستے سے وہ لمبا تو پڑے گا لیکن یہ دیکھیں یہ ایک ساتھ ہی جانا ہمارا وحید ڈانس کرتے ہوئے جھومتے ہوئے اور خوشی سے پاگل ہوا جا رہا ہے چلیں کوئی بات نہیں یہ اب دوسرے روٹ سے ہم جا رہے ہیں نہر کی نارا ہے احمد پارک کا علاقہ وہ گزرہ ساتھ میں اور یہ ساتھیوں جو ہر سال جائے نا ہمارا پکنک ایسے جاتا ہے ٹور کمپنیاں میں لے کر جاتی ہے تو جتنے بھی ہم خیال لوگ ہوتے ہیں شفٹ والے یا ڈپارٹ وائز وہ ہم ایک گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور اچھا خاصا ہلا گولہ بھی ہوتا ہے اور آپ اس میں گپ شپ بھی ہوتی رہتی ہے اور ہم اس سفر کو انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اب ہم جا رہے ہیں پیلیس روڈ اس کو پیلیس روڈ بھی کہا جاتا ہے اب گزر بھی روڈ کہہ لیں یا پیلیس روڈ کہہ لیں تو یہ وہیں سے سیدھا منتھار روڈ سے ہوتے ہوئے پھر ہم اپنا جو بھی انہوں نے پکنک پوائنٹ ہمارا ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے وہاں تک ہم پہنچیں گے اور اسی میں راستے میں جو ہے نا کیپس کالج بھی آئے گا رحمیہ خان میں ہی ہے یہ بھی تو وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دوستو یہ جو ہمارا رحمیہ خان ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کیپس کالج جس کا میں ذکر کر رہا تھا یہ کیپس کالج ہے اور اسی طرح یہ اسی سڑک پر جو ہے نا پلیجر لینڈ جو ہے وہ پارک بھی ہے جس میں بچوں کے لئے کافی تفریحی وہ جھولے بھی ہیں اور وہاں پہ سکولز وہ یہ دیکھیں یہ اس کی بیلڈنگ ہے تو اس میں بھی لوگ آتے ہیں سہر و تفریح کے لئے اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں تو اس کو ہم نے کراس کیا اور یہ بڑی اچھی کشادہ سڑکیں ہیں اور بڑا صاف ستھرا محول ہے اور یہ آگے آپ کو یہ دیکھیں کھجور کے درخت جو کہ چولستان کی جو ہے نا اس کو نمائع کرتے ہیں کہ بھئی ہم جو علاقہ ہے یہ اب شروع ہونے لگایا تو اس سڑک کو جو ہے نا پیلس روڈ بھی کہا جاتا ہے ابو زیب روڈ بھی کہا جاتا ہے تو پیلس روڈ اس کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ آگے جو ہے نا انہوں نے ایک محل بنایا ہوئے جس کو پیلس بھی کہا جاتا ہے تو اس کے پاس سے ابھی ہم گزریں گے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں مین گیڈ یہ دیکھیں یہ اس کا مین گیڈ ہے جو یہاں سے انٹری ہوتی ہے باقاعدہ اس کی سکیوٹی کے لئے گارڈ وغیرہ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی پرمیشن ہر بندے کو نہیں دیتے وہ اندر جانے کے لئے تو اس کے لئے پورا ایک پروٹوکول ہے تب جا کے اس کے اندر لوگوں کو جانے دیتے ہیں بارل یہاں سے ہم نے ٹرن لیا اور اب ہم جا رہے ہیں سیدھے یہ منٹھار روڈ بھی کہلاتی ہے تو یہ سیدھے اب اس طرح جائیں گے اور یہ ہے ہمارا پوائنٹ جہاں سے ہم نے نیچے اترنا ہے نیچے اتریں گے اور جائیں گے اپنے اس پوائنٹ کی طرف جو ہمارے سیکٹری حضرات نے اے ڈیسائیڈ کیا ہے ہمارے سب لوگوں کے لئے تو وہاں پہ انہوں نے پروپر پنڈال سجایا ہوگا لگایا ہوگا جس میں ہمارا سٹنگ ارینجمنٹ ہوگا اور آس پاس جو بھی انہوں نے ایریا مختص کیا ہوگا اس میں ہمیں جو ہے نا وہ سیرو تفریق کے لئے یا جو بھی ہم نے گیمز وغیرہ کرنی ہے چاہے وہ کرکٹ ہے چاہے وہ والی بول ہے چاہے وہ جس طرح کی بھی گیمز انہوں نے ہمارے لئے ڈیسائیڈ کی ہوں گی اس میں جو جو ساتھی پرسپیٹ کرنا چاہے گا وہ کرے گا اور اس میں انعامات بھی دیے جاتے ہیں جو جو ساتھی پوزیشن لیتے ہیں دیکھیں میں بھی یہ ایریا فرس ٹیم دیکھ رہا ہوں کیونکہ آج سے پہلے ہم لوگ اس ایریا میں نہیں آیا تھے اس پوائنٹ پر کیونکہ یہ پہلی دفعہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے سپورٹس کمیٹی کی طرف سے تو یہ سارا آرینجمنٹ جو بھی ہوتا ہے یہ ہماری جو سپورٹس کمیٹی ہوتی ہے وہ کر رہی ہوتی ہے تو ان کا جو ہے نا منیجمنٹ کے ساتھ جو بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے ایریا یا جو بھی ہے اس کی سکیوٹی جو بھی کھانا وانا سب ان کے انڈر ہوتا ہے تو وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ابھی دور سے نظر آنا شروع ہو چکا ہے وہ دیکھیں یہ ہمارا وائٹ کلر کا جو پینڈال ہے یہ جہاں پہ ہم نے پہنچنا ہے یہ دیکھیں ہم یہاں پہنچ چکے ہیں اور تمام ساتھی اپنے اپنی گاڑیوں سے اتنا شروع ہو چکے ہیں تو دوستو یہاں پہ جو تھوڑی سی مشکل پیش آئی کہ یہاں پہ جو ہے نا جو زمین تھی وہ کافی نرم تھی نیچے اس کے نمی تھی یا پانی تھا یا جو بھی تو سیم تھا اس میں جو ہے نا بڑی مشکل پیش آ رہی تھی موو کرنے میں موو کرنے میں تو یہ ساری جگہ ایسی ہے ملہم اس considering تک کار ہو ایسے گناب آجائے تو یہ کٹنا ہو جاں دے گا fenρο اللہ الحمدللہ جی پہنچ چکے ہیں یہ پیکنک پوائنٹ ہے ہمارا اور یہ واش روم بغیرہ بنائے ہوئے جن ساتھیوں نے وضو بغیرہ کرنا ہو اور واش روم بغیرہ یوز کرنا ہو تو یہ واش روم بغیرہ بنائے ہوئے تمام گاڑیاں پہنچ چکی ہیں